افغانستان افغانستان کو ایشیا کی شاراہوں کا سنگم کہا جاتا ہے اپنی جغرافیائی و حربی پوزیشن کی وجہ سے افغانستان کے شہری انیسوی صدی سے اب تک حالت جنگ میں ہیں دو صدیوں سے جاری رہنے والی مضامتی تحریک نے اب تالبان تحریک کا نام لے لیا ہے یہ نوجوان افغانستان کے صوبہ کندھار کے نواہی گاؤں نوری سے تعلق رکھنے والے اس بلومر کے پیروکار ہیں جنہیں افغانستان اور پاکستان کے تالبان امیر المومنین سمجھتے ہیں امریکہ میں ثانیہ نائن الیون کے بعد آٹھ اکتوبر دوہزار ایک کو جنگ کا آغاز افغانستان پر حملے سے کیا گیا جس کے نتیجہ میں القاعدہ، تالبان اور ان کے حامیوں کی بڑی تعداد پاک افغان برڈر پر موجود قبائلی علاقوں میں آ گئی انہیں پناہ دے دی ان مسلح نوجوانوں میں سے زیادہ تر کا تعلق محسود قبائل سے ہے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مقامی تالبان کے نام سے تحریک کام کر رہی تھی جس کی پہلی قیادت کمانڈر نیک محمد اور دوسری قیادت عبداللہ محسود نے سنبھالی تھی تاہم دسمبر دوہزار ساتھ میں بیتاللہ محسود کی قیادت میں تحریک تالبان پاکستان کے نام سے نئی تحریک قیم کی گئی پہلے اجلاس میں ساتھ قبائلی اجنسیوں کے نمیندوں کے علاوہ بندوبستی علاقوں کے نمیندوں نے شرکت کی ذرائع کے مطابق دس ہزار مسلح افراد براہ راست جبکہ تیس ہزار کے قریب بلواستہ بیتاللہ محسود کی کمان میں کام کرتے رہے حکومت نے کئی مراحل میں مذاکرات کا راستہ اپنانے کی کوشش کی غیر ملکی دباؤ اور ڈرون حملوں نے صورتحال کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا اپنے خوابوں کی کھندر پر بیٹھی اس معصوم بچی کا دکھ ڈرون حملوں کی حقیقت کو بے نکاب کرنے کے لیے کافی ہے جو ماں باپ کو تو کیا تلاش کرے گی باروت کے اس دھیر سے اپنی گڑیا تلاش نہیں کر پا رہی تجزیہ نگاروں کے مطابق ان دنوں تالبان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کا سلسلہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہوگا کیونکہ مذاکرات کے لیے تشکیل کردہ حکومتی کمیٹی کو وہ فریق ماننے کو تیار نہیں جو تالبان حملوں سے متصر ہوئے ہیں تمام دینی جماعتیں ایک جھنڈے کی نیچے کھڑی ہیں اور ان سب کا موقف یہ ہے کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں وہ اس حق میں تھرٹی پرسنٹ کے موقف کو لے کے آپ مذاکرات کے لیے چل رہے ہیں جب پاکستان میں تالبان تاریخ کر نیٹ پرک بڑھتا گیا تو پاکستان میں خود کچھ حملوں کی زد میں ہر مسلک اور ہر طبقہ آنے لگا ایسے میں دونوں کمیٹیوں میں ملتے جلتے نظریات کے شامل چہروں پر سوال اٹھنے لگے وہ مذاکتی ٹیم نامکمل ہے اور اس میں وہ اکثریتی طبقہ جسے عوام اہل سنت کے نام سے جانتی ہے اور جس کا پورے معاشرے میں بڑا اثر نفوذ بھی ہے جن کے نمائندے مختلف پارٹیوں کے اندر موجود بھی ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تالمان بھی مطاعت ہیں اس لئے انہوں نے اپنے نظریاتی استاد دارالعلوم اکوڑا خٹک کے مطممم مولانا سامی الحق کا انتخاب کیا ہے خوش شائن بات ہے کہ قبائلی علاقوں کے غیر مسلح نوجوان ابھی سے امن کے لئے پر امید ہیں وار زون میں آنکھ کھلنے والی یہ نئی نسل خوف کے محول میں بھی خوشی کے چند لمحے تلاش کرنے میں مصروف ہے قبائلی علاقوں کے یہ نوجوان امن چاہتے ہیں وہ بندوق کی جگہ کتاب کو اپنی ثقافت کی زینت بنانا چاہتے ہیں انوار حاشمی آج نیوز لاہور